موسیقی اسلام علیکم سب سے پہلے پاکستان میں ہوں آپ کی میز پان ڈاکٹر نبیہ علی خان گوڈ مارننگ کے ساتھ ہی صبح کے آغاز کے ساتھ ہی میری آپ کی ملاقات ہوتی ہے آپ کے اپنے فیورٹ پروگرام میں جس کا نام ہے کوہنو ریٹ نائن ویڈ ڈاکٹر نبیہ علی خان کیونکہ یہ پروگرام میرے نام سے منصوب ہے اس لئے میری ذمہ داری بھی زیادہ ہے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اس وقت کہ جب آپ ایک انفرمیٹیف پروگرام کرتے ہیں اور اس انفرمیٹیف پروگرام کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں کٹھی کرنی پڑتی ہیں بہت کچھ پڑنا پڑتا ہے بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ ادوار کھولنے پڑتے ہیں تب جا کے آپ سامنے والے کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ جو بات کی جاری ہے وہ کتنی سالڈ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہے تو اچھی بات ہم کہیں سے بھی کسی بھی جگہ سے پک کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کو کرنے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ صبح کے آغاز کے ساتھ آپ کو انفرمیشن ملے آج کا پروگرام بہت ہی خاص بہت ہی اہم پروگرام ہے کیونکہ آج جو پروگرام میں کرنے جاری ہوں وہ اردو عدب کے حوالے سے ہے اردو کے حوالے سے ہے ہماری ثقافت کے حوالے سے ہے ہماری تہذیب کے حوالے سے ہے کیا ہم اپنی ثقافت اپنی تہذیب اپنی قومی زبان کو پانے میں کامیاب ہوئے کیا ہم نے اپنی زندگیوں میں اردو عدب کا مقام جو ہے وہ حاصل کیا اردو عدب کے ہمارے اتنے بڑے بڑے نام جنہوں نے اردو شائری کی جنہوں نے بہت سی کتب لکھیں جنہوں نے بہت سی کولم لکھے اور پھر انہوں نے اردو عدب کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جوڑے رکھا اور اس عدب کے ساتھ آج تک زندگی گزار رہے ہیں آج بھی ایک ایسی پرسنیلیٹی ہمارے مہمان ہے ہمارے سٹوڈیو میں جو کہ ماشاءاللہ بہت بڑی میں کہتی ہوں ایک ہیوج یونیورسٹی ہے اپنے اندر اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ ان کے اندر سمندر ہے اردو عدب کا کیونکہ وہ بہت سے کام کرتے ہیں اور وہ کیا کیا کام کرتے ہیں میں ذرا آپ کو گنوا دیتی ہوں بتا دیتی ہوں پاکستان قومی زبان تحریک ہے جی اس کے پریزیڈنٹ ہیں ریٹائرڈ ہیں اکاؤنٹن جنرل پنجاب پوائٹ ہیں کولمسٹ ہیں سفر نامے لکھے تنزو مزا کی کتابیں لکھی شائری میں بھی اپنا کمال رکھتے ہیں اور ساتھ ہی جب کتب لکھتے ہیں کتابیں ان کی جو ہے وہ مارکٹ میں آئیں تو لوگوں نے ان کو بڑا پسند کیا کشمیر کی بات ہو پاکستان کی بات ہو قائد عظم محمد علی جناہ کی بات ہو یا جناہ کے پاکستان میں بسنے والے شہریوں کی بات ہو ہر بات کو ہی بڑے خوبصورت انداز سے پریزنٹ بھی کرتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں کہتے ہیں کہ کلم کی بڑی طاقت ہوتی ہے یہ کلم جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر یہ کلم صحیح چلے تو زندگیاں سور جاتی ہیں اور اگر یہ کلم غلط چلے تو زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں آج کے معاشرے میں ہم اردو عدب سے کتنا لگاؤ رکھتے ہیں اور پاکستان جو ہمیں بڑی ہی منتوں مرادوں کے بعد حاصل ہوا اور قائد کا پاکستان حاصل ہوا اس کے ساتھ ہم کتنے لائل ہیں آج اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماسٹر ٹرینر بھی ہیں ورل بینک اور یورپی یونین کے ساتھ بھی جو ہے وہ اسوسیئیٹ ہیں بہت سارے کام کرتے ہیں اور بڑی جو ہے وہ سینئر پرسنیلٹی ہیں محمد جمیل بھٹی صاحب اسلام علیکم سر بارک اسلام سر کیسے آپ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے سر اتنی ساری کتابیں لکھیں اردو عدب کے ساتھ اتنا لگاؤ پھر آپ ریٹائر ہوئے اکاؤنٹن جنرل پنجاب تو یہ سب کچھ ریٹائر ہونے کے بعد کیا یا پہلے سے ہی اردو عدب کے ساتھ لگاؤ ہے اور جڑے ہوئے تھے اس میں میرا گھر کا محول اس چیز بات کی طرف مجھے کھینچ لائیا میرے والد اردو انگلیش پنجابی کے شاعر بھی تھے پروفیسر بھی تھے تو گھر میں لائبریری تھی وہ جو لائبریری ہے میں بلکہ یہاں ایک بات بتانا چاہوں گا لوگوں کے لئے فینانشلی کے کتابیں بہت خریدتے تھے بہت بڑی لائبری تھی تو وہ نعرہ ہوتا نہیں کہ یہ پھر بلہ آ گیا کہتے تھے کہ تمہاری اولاد میں سے کسی نے ایک کتاب بھی پڑھ لی تو سارے پیسے پورے ہو جائیں واقعی ہم سارے بین بائی ٹیچر بنے پانچ بین بائی ہیں سارے ان کتابوں کی برکت سے کیونکہ جب بغیر بغیر میں ماحول ہو کتابیں ہو اس لئے آج کل جو مسئلہ ہے کہ لاہور میں اتنی دکانیں تھی کتابوں کی پانچ شئے مشہور دکانیں بند ہو گئیں جس سے آپ ارمانی تنظلی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں سہی 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 کہہ رہے ہیں ہم نے تو اس محول سے سیکھا یونسٹر کالجوں میں بھی اس کا اس زمانے میں بہت مقابلے ہوتے تھے کتابوں کے بھی سارے سر آپ کا یہ ماننا ہے کہ عدب اور تربیت جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے اور اگر آپ کے گھر کا محول عدبی ہو تہذیبی آفتہ ہو آپ جو ہے وہ اپنی تہذیب کو سمجھتے ہو تو پھر بچے کبھی بھی غلط صحبت اختیار نہیں کر سکتے دیکھیں بچہ کے جو گھر ہے نا خاص طور پر ماں وہ پہلی اکیڈمی ہوتی ہے پہلی اکیڈمی ہوتی ہے اور وہاں سے اس کو بلکہ اکیڈمی لفظ بہت چھوٹا ہے یونسٹری کا لفظ بہت چھوٹا ہے وہ تو اس کی پوری پرسنیلٹی جو بیلڈ ہوتی ہے جس پہ سارے فیکٹر ہیں محبت حسد نفرت کس طرح بیہو کرنا غصہ کیسے قابو پانا غصہ کیسے کرنا یہ سارا پورے جو انسانی کی عظمت ہے انسانی فیل کی وہ اس گھر سے سیکھتا ہے ایسے ہی ہے تو وہ اس میں کمی پیش ہوتی رہی ہے لیکن اب کمی بہت ہو گئی ہے اس کی وجہ سے ہے کہ ماحول ہمارا جو ہے نا مادیت کی طرف زیادہ چلا گیا ہے مادیت کی طرف زیادہ چلا گیا آج ہم اچھی ماہی نہیں پریزنٹ کر پا رہے وہ اچھی ماہی جن کی جو تربیت کرتی تھی جو اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھی باتیں سکھاتی تھی آج ہماری پوری قوم پوری عوام جو ہے وہ تربیت لے رہی ہے تو ایکس کے تھروں لے رہی ہے تربیت یافتہ ہو رہے ہیں تو مختلف چیزوں کو جو ہے وہ یوٹلائز کر کے ہو رہے ہیں آج ہم دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جیسا دور جا رہا ہے ڈیجیٹل دور جا رہا ہے اسی طرح کے ڈیجیٹل بچے بھی آ رہے ہیں تو یہ ڈیجیٹل اگر دور ہے تو سر عدب کو بھی تو ایسے ہی پرموٹ ملنا چاہیے تھا اس ڈیجیٹل دور میں میں ایک بدکسپتی کہہ لے ایک تو پاکستان میں بہت بڑا ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ جب پاکستان بنا اس کے بعد قائدہ عظم نے ہر تفکریر میں کہا کہ جب پاکستان تفکریر زبان صرف اردو ہوگی اور جو اردو کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے بلکل ٹھیک ہے تو اس میں بعد ہمارے تین اچار آئین بنے چھاپن والا بھی باسٹو والا بھی تہتر والا بھی سب میں اردو کام پاکستان قومی زبان ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اس میں اردو جو تھی ہماری قومی زبان تھے بدکسنتی سے جو ہم نے باد اکیڈمی سے شروع کی ماں کی اکیڈمی سے ماں پنجابی بور یہ سکول میں اردو بولا جا رہا ہے اس کو بعد میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ انگریزی میں پڑھایا جا رہا ہے تو اس کے جو سوچ کے دھارے ہم تین زبانوں میں بٹھ گئے سوچ کے دھارے اس کے اپنے محدود کر دیئے صحیح اور رٹے کی طرف چلے گئے کیونکہ انگریزی نے رٹے کو اور کلچر ایک نیا ہمیں دیا صحیح کلچر عدب تو اپنے حدب سے بنتا ہے اپنے خوافت سے بنتا ہے اور روایات جب آپ لندن بریج پڑھیں گے تو سکھر بریج کا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں ہے اور کیا بات تو یہ ہمارے ہی بدقسمتی ہوئی اور اس کے علاوہ ساری قوتیں سر ہم نے تو اپنے سلیبس میں جو ہے وہ ایسی چیزیں شامل لی کی ہمارے تو سلیبس میں جو ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں ہمارے تو سلیبس میں جو ہے وہ ہم انگریزوں کو پڑھا رہے ہیں ان کی جو ہے وہ ثقافت کو پڑھاتے ہیں ہمارے اگر سلیبس سے ہی جو ہے وہ سٹارٹ ہوا یہاں پر تو آپ دیکھ لیں کتنی جگہوں پر جو ہے وہ ایسے دلیر جو ہے وہ صحابہ اکرام یا ایسے انبیاء اکرام یا ایسے لوگوں کا جو ہے وہ سلیبس میں ذکر آیا ہو مائنر سی چیزیں ہیں باتیں ہیں اور بنیادی سی چیزیں ہیں وہ سب سیکھ لیتے ہیں نہیں ہم نے دیکھیں میوزک میں بچہ بہت جلدی سیکھتا ہے ہماری ماں گاتی تھی لوری سناتی تھی لوری کیا تھی ناز سناتی تھی اس کے علاوہ آپ بچپن میں ہم نے صوفی طبصم کی نظمیں پڑھی ہیں غزرے وہ میوزک بھی تھا ان میں لیسن بھی تھا ان میں اور محبت بھی تھی ان میں وہ سب بھی اب آپ اس کو بابا بلیک شی پڑھا رہے ہیں جس کا کوئی کونسٹ وہی تو کہہ رہی ہوں سر وہی تو کہہ رہی ہوں کیا بابا بلیک شی پہ تو کیا تو کیا ہم نے کاش یہ سکھایا ہوتا کہ نبی پاک کے حوالے سے ہماری کوئی جو ہے وہ باتیں کوئی چیزیں کوئی مولا علی کے اقوال اور کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی تو آج ہماری جو قوم یہ انتشار کا شکار ہے اگر ہم نے قرآن پاک کے ترجمے سے اپنے سکلیبز کو پریزنٹ کیا ہوتا تو آج یہ محول نہ ہوتا میں ابھی ریسنٹلی ایک ڈیویلمنٹ بہت ہو رہی تھی لیکن ہم نے اس کو روکا تحریک نے وہ یہ کہتا ہے چونکہ اردو کمدور ہوتی جاری ہے سارے انگلیش میڈم سکولوں نے کامپلیکس میں کر دیا لوگ اردو بھی رومن میں لکھنا شروع ہو گئے تھے جی جی رومن میں لکھنا وہ پہ رومن میں خاصی تحریک چلائی ہے لیکن آپ وڈس چیپ پہ اور فیس بک پہ ایٹی نائنٹی پرسن جو پرسپانڈنس ہے وہ اردو آئی ہے اس کی پر ہم نے کچھ لوگ ہمارے ہیں اردو قومی زبان ہے لیکن آئین میں سب زبانوں کو اہمیت دی گئی ہے پنجابی کو سرائکی کو سندھی کو بلوچی کو جب ہم نے یہ تحریک شروع کی کچھ لوگوں نے کہا یہ تو صرف اردو ہے جبکہ پنجابی پنجابی میں ہونی چاہیے آپ اس کے خلاف ہیں میں کہا نہیں ہم اردو کی اس لیے محایت کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ علب بے بچا رہے ہیں اگر علب بے ختم ہوگی تو آپ کی پنجابی سرائکی سندھی بلوچی پوٹھواری سب ختم ہو جگی سب عربی سکرپ میں لکھی جا رہی ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ ہماری ثقافت سے قریب ہے ایک اس کے علاوہ ایک اور میں کچھ علماء سے ملا تو میں ان کو کہا جی آپ انگریزی ضرور سکھائیں آپ کو بھی خبت ہو گیا انگریزی کا اگر اردو ختم ہو گئی تو یہ رومن کی طرف چلے گا اردو میں تو آپ کی جو کرونو اور لائبریری پڑی ہوئی ہیں وہ زیرو ہو جائیں گی زیرو ہو جائیں گی یہ جو انگریزوں نے یہ کیا تھا یہاں آگے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت عالم لوگوں یہاں لٹریسی ریشو نائنٹی تھا پرسنٹ تھا جب انگریز آئے ہیں جہاں مسلمانوں کے دور پہ عام چاہیے تھے حکمان جو آنکھیں نہ دکھا سکے تو ہمارا جو عدب تھا سارا جو پڑیوز کیا پہلے فارسی میں پھر اردو میں اس میں تو انسان کو انسان بتایا کہ سب برابر ہیں اور جو عمل میں آگیا وہ آگیا تو انگریزوں نے اس کو ختم کرنے کے لئے پہلا کام کیا کہ ساری نوکریاں اور انگریزی میں کر دی تاکہ جو انگریزی سیکھے وہ ہی اب وہ پھر ایک جگیدوں کے ساتھ ایک اور مفات پرس کلاس پیدا کر لی انہوں نے سر اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کسی براڈ میں جانا ہے تو آپ کو انگریز لازمی قرار دے دی گئی ہے لیکن کسی نے پاکستان میں آنا ہے تو اردو لازمی قرار نہیں دی گئی ہم نے اردو عدب کو اس طرح ڈسٹروائے کیا ہم نے اس کو ڈینائی کیا آج اگر ہر پاکستانی جو ہے وہ پراپر اردو نہیں بول سکتا آدھی پجابی آدھی اردو گلابی اردو مختلف اردو کے جو ہے وہ سٹائل ہمارے بیچ میں آگئے ایون کے اردو بولنے والے بھی مختلف سٹائل میں اور کوئی کہتا ہے کہ میں پوٹوہاری ہوں کوئی کہتا ہے کہ میں کوئی ہوں اور کہیں 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 کی زبان کچھ ہے کہیں کی زبان کچھ ہے اردو بیسک قومی زبان تھی قائد آزم تو ہمیں یہی بتا گئے کتابوں نے تو ہمیں یہی سمجھایا تو ہم نے اس کو کیوں نہیں ڈاپٹ کیا دکھی میں آپ نے مشروع بات کی مفاد پرست طبقہ تھا قائد آزم کے ساتھ جو تھے جاگیر دار تھے سرمایہ دار تھے بیرو کریڑ تھے ان کی جو دکان داری چلتی تھی نا غمرانی کی وہ انگریزی کے ذریعے چلتی تھی اب دیکھیں سی ایس ایس کے اگزیم ہوتا ہے ابھی تک انگریزی میں ہو رہا ہے بلکل آپ اس میں 2% پاسنگ مارکس ہیں آپ 73 سال سے انگریزی پڑھا پڑھا کے تھگ گئے تو رزلٹ آپ کا 2% ہے ایک اپر کلاس کا جو بلکل elite جس کو آپ کہہ لیں تو باقیوں کا حال آپ دیکھنے کیا ہوگا اس کے ساتھ ایک بات جو اہم نوٹ کرنے والی کہ گورنمن نے اردو کو قومی زبان اور مادری زبان ان کو پرموٹ نہیں کیا ان کی حفاظت نہیں کی اب آہستہ آہستہ کئی زبانیں ختم ہوتی جا رہی ہیں جو کہ بہت بری بات ہے کیونکہ جو آپ مادری زبان میں سیکھتے ہیں وہ آپ کے بلڈ میں ہوتا ہے کلچر میں ہوتا ہے کہانیاں اس کے پیچھے ہوتی ہیں وہ ساری آٹومیٹک آپ کی تنبیت ہوتی جاتی ہے بلکل ٹھیک اب جو انگریزی کا خبت ہے اس نے ایک بڑی کسی سائنٹس نے ہمارے پاکستانی نے بڑی مزدار اس کا نیلسس کیا اس نے کہا کہ آپ نے روٹس فلم دیکھی ہوگی کس طرح غلاموں کو لا گئے گھیر گھار کے لا گئے ان کو مارتے تھے ان سے کام کرواتے تھے انگریز بڑا ذہین ہو گیا اس نے کہا بندے پکڑنے پڑتے ہیں مارنے پڑتے ہیں انہوں نے ہمیں سسٹم ایسا دے دیا کہ اب ہم ہر بچہ ہمیں آپ یہ لامز آئے یہ آداریں پیسہ ستر ستر لاکھ لگا کے انگریزی دام بنا کے ہم کو انگریزوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ بیٹا وہاں کام کر ان کو مضبوط کر تو یہ ایک نیگٹیو ٹرانس فرمیشن سر وہی بات ہوگی ہم نے اپنی جڑے کمزور کر کے دوسروں کی جڑے مضبوط کرنا شروع کر دی ہم نے اگر اپنی ثقافت سے ہم جڑے ہوتے اگر قائد آزم کے فرمودات جو ہے وہ انگلیش مولتے تھے انگلیش من تھے انہوں نے ہمیشہ انگلیش میں بات کی لیکن اپنی اردو کس قدر خوبصورت سے جو ہے انہوں نے پرموٹ کیا اور اردو کو جو ہے وہ کتنا حد تک جو ہے انہوں نے پریفر کیا انہوں نے تو انگریزی زبان اپنے پاکستان کا موقف نہیں رکھا کہ انگریزی زبان جو ہے وہ پاکی زبان ہے اور یہی بولنی ہے اور اردو نہیں بولنی اور وہ تو خود انگلیش بولا کرتے تھے اور انگلیش میں بھی جو ان کی بات سنا کرتے تھے انہیں ان کی بات سمجھ میں آ جاتی تھے وہ ان کی سنسیارٹی کا پتہ تھا نا اور دوسرا ہے کہ پوری جو تحریک پاکستان ہے اس کی بنیاد زبان جو تھی اردو تھی صحیح صحیح میں نے چھپن زل پورے انڈیا کے بھی ملاگ سارے ہمارے سب جگہ جب بھی جاتے تھے کادیازم یا کوئی بھی جاتا تھا سب جو گفتگو ہوتی تھی وہ اردو میں ہوتی تھی اس سے بڑی اور کیا سٹینٹ ہو سکتی ہے لیکن ہم نے اس ایسٹ کو برباد کر دیا جہاں اردو میں ترقی بہت ہوئی ہے لیکن وہ غیر سرکاری ستا پر ہوئی ہے ابھی بھی ہے پچھلے دن میں انٹرنیشنل باڈی پاکستان میں ہے انہوں نے دوہزار اکیس میں جو کتابیں چھپی ہیں انہوں نے عدوی ستا کی انہوں نے چھے سو چوبیس کتابیں کٹھی کی صحیح ان کے کامپٹیشن میں ماشاءاللہ میری کتاب ہے خیالی پلاو اس کو گولڈ میڈل جی جی آپ کی خیالی پلاو بالکل میں نے پڑھ رہی ہے یہ سلیکٹیڈ کتابیں ابھی چھپ رہی ہیں لیکن اس کو گورنمنٹ پیٹنیزیشن کوئی نہیں ہے جس طرح انگریزی کو ہے نا اس طرح نہیں ہے تو سر کیوں نہیں ہے مطلب آپ جیسے جو ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے آپ یورپی یونین کے ساتھ بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں آپ ورلڈ بینک کے ساتھ بھی ہے آپ پیشن بینک کے ساتھ بھی ہے تو سر یہ جو آپ ان کو ٹرین کر رہے ہیں جو آپ ان کے ماسٹر ٹرینر ہیں اس میں آپ کیا ان کو فیسلیٹیز جی افرام کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے میں تو یہ تینوں اداروں کے ساتھ تین چار گورنمنٹ کے لئے کام کیا ہے میں نے کنونس کی سارے اداروں کو کہ آپ جو بھی لٹیٹرز پروڈوس کر رہے ہیں رولز اور ریگلیشن اس کو اردو اور مقامی زبانوں میں کریں اگر پشاور میں ہاں تو ہم نے کیا کہ وہ پشتوں میں کریں میں سندھ بھی گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام گیا کے پی کے بھی کیا لیکن اس میں بڑی افسوسناک بات ہے کہ وہ اتنے مائل نہیں ہے انگریزی کی طرف جتنے آپ ہیں صحیح کیونکہ ہماری بیرکریسی ہے اس کو ایک عادت پڑی یہ فائل سے اٹھا کے فائل کا پیسٹ کاپی پیسٹ کرنا آسان ہے ایک یہ بڑی جو ہرام خوری کہہ لیں اس کے پر ان کو بڑا قابو پانا آسان ہوتا ہے کہ آپ نے کٹ پیسٹ کیا گوگل ڈاؤن لوڈ کیا لیکن اس کا آسان بہت حال ہے اب گوگل میں نے بڑی آسانی کر دیا کہ اردو میں ترانسلیشن سیکنڈوں میں ہو جاتی لیکن اس کو گورنمنٹ کی پیٹنیزیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا ہم منسٹر ایڈیوکیشن منسٹر سے فیڈل سے ملے پرنیشن سے ملے تو کنوینس ہوتے ہیں تو ان کا ایک بڑا غریب سا سوال ہوتا ہے سب جو آم لوگ بھی کرتے ہیں بیرکریٹ بھی کہ ایتنے لٹریچر کہاں سے آئے گا اردو کا کتابیں کہاں سے ہم نے کہا کہ جناب یہ کمیشلیزم کا زمانہ ہے آج آپ گورنمنٹ فیصلہ کریں کہ نصاب اردو میں ہوگا یہ جتنے بڑے بڑے لیڈز اور ایکس فورڈ والے ہزاروں بندے ہائر کر کے تو یہ کنوش کر دیں گے اردو میں کیونکہ ان کو بزنس چاہیے صحیح تو یہ اب مشکل نہیں رہا آج سے کوئی دس پندرہ سال پہلے کام مشکل تھا کہ سر اب تو شاید ہم اردو کو اس طریقے سے جاہے وہ لانے میں کچھ حد تک کامیاب ہیں زیادہ حد تک تو کامیاب نہیں ہے کیونکہ اب اکثر جو ہمارے پاکستانی کھلاڑی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان سے انٹرنیشنل لیول پہ بات کی جاتی ہے تو اکثر کھلاڑی جو انگلیش بولنا نہیں بلکہ اردو بولنا پسند کرتے ہیں تو اس طرح بھی ہماری اردو زبان جو ہے وہ پرموٹ ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ پرموٹ ہوتی ہے وہ لوگ جو انگلیش زبان کو بھی نہیں سمجھتے ہیں فرنچ سمجھتے ہیں یا ان کی اور زبان ہے لیکن وہ جب اردو زبان کو انٹرنیشنل لیول پہ بڑی سکرین پر سن رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کونسی زبان ہے یہ میٹھی زبان ہے اس کی الفاظ کیا ہیں اور جب وہ کمنٹریٹر بھی جو ہے وہ اردو میں بات کر رہا ہوتا ہے پہلے میں بہت بڑی تنقید کیا کرتی تھی اس چیز پہ کہ ہمارے جو کرکیٹرز ہیں یہ کیا اردو میں بات کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ ان کو انگلیش بولنی نہیں آتی لیکن پھر میں نے یہ سمجھا اور اس چیز کو جو ہے میں نے کہا کہ اگر انہیں انگلیش بولنی آتی ہوتی یا یہ انگلیش میں بات کرتے تو پھر ہم اپنی اردو کو کیسے پرموٹ کر پاتے اردو سنا کیسے پاتے دوسرا فخری محسوس کر سکتا بلکل یہ فخر کی بات ہر جو آپ کا مان باپ فخر خاندان کا فخر ڈگری کا فخر اس کے پر زندہ ہے نا آپ ایسا ہی ہے تو اگر آپ کو قومی فخری کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے زندہ اس طرح پوری دنیا کو یہ پتا چلا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے کیونکہ اگر ایک کومنٹریٹر جو ہے وہ ایک کھلاڑی سے اردو میں بات کر رہا ہے تو یہ ان کی لینویج میں بات کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے اس ٹائم پہ بہت سے لوگ اس کو جو ہے وہ بڑا نیگٹیو بھی لیتے ہیں اور اس پہ بڑے کمیٹس بھی آتے ہیں لیکن ایک طرف سے دیکھیں ہر چیز کا پوزیٹیو پہلو دیکھیں تو اس میں یہ پوزیٹیو پہلو ہمارے پاکستان کے لیے بڑا نمائیہ کیونکہ کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جو آل آور دیکھی جاتی ہے ہر کوئی فین ہے آپ یقین کریں میں دبائی میں رہتی تھی اور دبائی میں جب بھی میں گزر رہے ہیں کئی مارکٹ میں جا رہے ہیں تو وہاں کے جو خواتین ہیں جو انگریز تھی جو وہاں کورین رہتے تھے وہ کنٹری یو فرم بوم بوم کنٹری یعنی آپ شاہد افریدی کی کنٹری سے ہیں پاکستان تو مجھے بڑا فیل ہوتا تھا کہ مجھے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کرکٹ کا کریز کہا تک ہے حالان کورین ہے کوئی انگریز ہے کوئی کسی بھی اس میں لیکن ہمارے کرکٹر شاہد افریدی کے فین ہیں تو یہ چیزیں ہمیں پراؤ سیل کروا ریسنٹ میں پیچھلے سال میں از پریزیڈنٹ پاکستان قوم زبان طریق میں یو انگریز سیکرٹی صاحب خط لکھا جناب دنیا کی واشنگڈن ڈی سی کی کٹنگ تھی جس پہ دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے اردو بولے میں ہم نے کہ ہمارا حق بانتا ہے کہ اردو چھے زبان ہماری زبان اردو بھی ہونی چاہیے نتیجہ ہوا کہ پچھلے سال سے سیون زبان قوم اردو کی زبان قرار دیا اور اپنا سالانہ دیتے ہیں سبیان اردو میں بھی نشر کیا پھر یورپی یونین کی حوالے سے آپ اردو کی پرموشن کے حوالے سے آپ کی خدمات کہ آپ یورپی یونین کے ساتھ بھی ہیں ورلڈ بینک کے ساتھ ہیں یہ پرموشن ہمیں چاہیے آپ جیسے سینئر پرسنالیٹیز جو اس وقت کام کر رہے ہیں جو ماسٹر ٹرینر ہیں اردو کو جو oblige کرنے میں آپ لوگوں کا بڑا کردار ہے پاکستان پر بڑا احسان کی ہے یہ پاکستان کی نئی نسل پر آپ لوگوں کا بڑا احسان ہے یہ کتابیں ایسے نہیں لکھی جاتی ان کے لئے بڑا ٹائم سرف کیا جاتا ہے ورنہ ہر کو ایک کلم اٹھا کے کتاب کیوں نہیں لکھ دیتا نہیں وہ بھی وقت آنے والا ہے انشاء اللہ دیکھیں ایک آج کے لئے انگریش میڈیو سکول 68000 فی ترخائیں لینے والے فی نیا کونسپٹ دیا کریٹیو رائٹنگ ہم دہاتوں میں پڑھیں آٹاٹوں میں ہماری کریٹیو رائٹنگ کبتا کیا تھی ہمارے ٹیچر کہتے داری لکھا کرو سی 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 کلاس 3 4 سے بڑی مشکل سے کاغذ ملا تھا ہم سی تو ہم سے داری لکھا کردیں رائٹنگ کیا ہوتی آج ڈائری کسی کو پتا ہی نہیں پہلے ڈائری گفت کی جاتی تھی سر بہت پرانے زمانے کی بات میرے زمانے ہی لے لیں مطلب آج ہم ڈائری گفت کرتے تھے اگر دوسرے ہم گفت کریں اید آرہی ہے یا کوئی ایونٹ آرہ کسی کی بٹھ دے تو بڑی خوبصورت ڈائری ملا کرتی تھی ہارٹ والی فلاور والی اور لوک والی ڈائری ہوتی تھی تو اب تک میرے پاس میرے بچپن کی یاد پڑھی ہیں اور اس پر ہم شیر و شائد ہید 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 لکھ رہے ہیں تو آج یہ کونسپٹ کم یاد یونیسٹری ڈاکٹر حمید احمد خان بہت بڑے ایجوکیشن ستے واج چانسر بھی رہے حالانکہ انگریزی کی پروفیس تھے انگریزی بولنے سیکھنے میں اور اپنانے میں بہت مہنگ زبان ہے صحیح کیونکہ یہ پورا کلچر بدل دیتی ہے آپ دس پہلوہ نان پیزا ساتھ سوگ بیج دیتے آپ کو ہی ٹوماٹر کھیرے لگا کے سکتے 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 کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں خود کلچر ہم جس سے زیادہ محبت ہوتی بندہ چونہ اسی کو لگاتا ہے دوسرے یہ بندکسپتی تھے جو مہنگ کاؤس پانی پینی چونہ سامت رکھے تو میں نے تو ان کو اردو میڈی میں پڑھایا اور میرا ایک بیٹا حافظہ قرآن بھی مدرسے میں پڑھایا اور نیشنل حیل پہ کھیلتا بھی رہایا وہ ماشا تو میں نے اس کو انگریزی سے بچا کے رکھا اب وہ بہت عالی سپیش پوزیشن میں ہیں لیکن وہ باہر نہیں جاتے اس لئے کہ وہ اپر کلاس ہے ان کا پاکستان سے کوئی لگاؤ نہیں سب کا ایڈ کسی پوچھ دیکھ لے میں سکولوں میں جاتا ہوں از سپیکر بھی تو کسی پوچھ دیکھ لے کس نے کہ میں امریکہ سیکھل ہونا کیندا سیکھل ہونا وہاں جا کے تھرڈ ریڈ شاید ہی بنتے ہیں صرف انگریزی کی محبت میں کلچر انگریزی سے مراد پوری ثقافت ہے یہ زبان سر آپ تو کیونکہ یہ انٹرنیشنل لینڈویج ہے اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے لیکن اپنی اردو ثقافت کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں یہ نہ کریں کہ انگریش میڈیم کر دیں اور اردو کو بھول ہی جائیں میں ہماری ہمارا قبضہ ہوتا ہمیں عربی سمجھ ہی نہیں آتی ہم تو قرآن نہیں سمجھ سکتے اب یہ بدبختی ہماری کلچر بدبختی یہ بھی ہے کہ اردو ترجمہ کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے کیونکہ اردو آتی نہیں ہے جو ہمارے پرانے بزرگ تھے ہم بھی شامل ہیں آپ کے سرکاری طور پر ویسے ہے اتنی لکھی جاری کتاب اچھے ایک جو بڑا عام لفظ لوگ کہتے ہیں کتابیں بکھتے نہیں کتابیں میلہ کرتی ہے لاکھوں کتابیں بکھتی ہیں کچھ لوگ کہیں دکانے بند ہوگی دکانے بند ہوگی دوسرا پہلا یہ ہماری بدقسمتی یہ ہو گئی کہ پہلے دکانوں میں کتابیں شیشے میں سچتی تھی اور آج جوتے شیشے میں سچتے ہیں اور کتابیں سڑکوں پر لوگ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ پرانی وہ ثقافت ہماری وہ معاملات اور حالات جس میں درج ہیں جو ہماری تاریخ بیان کرتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ فٹ پہ ایک کپڑا بچھا کے کتابیں لگا کر بیٹھا ہو ہے اور وہ بہت سستے میں کتابیں دے رہا ہے اور جب آپ کسی بڑے مال میں جاتے ہیں تو وہاں جوتوں کو ایسے سجا کر شیشے کے باکس میں رکھا جاتا ہے کہ اس کی قیمت چاہے کتنی ہی کم کیوں نہ ہو لیکن اس شیشے میں رکھ بیس پر کتاب سے بھی مہنگا بکتا ہے یہ تو ہماری ثقافت ہوگئی یہ تو ہم نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا سیکھ لیا تو یہ آپ علی بات کے انگلیش پر چونہ لگا دیتے ہیں اجازت دیں تو دیکھیں لوکل لیول پر گوروت ہو نہیں سکتی مادلی ہو قومی زبان کے بغیر جی بالکل اگر میس ایجوکیشن کرنی ہے تو انگلیش ساتھ آپ نے 73 سال کتنے پیسے لگا سر آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں ان کی زبان سیکھ نہیں پڑتی آپ کو آنی اچھا ان کے ساتھ بلکل ٹھیک انگلیش کا لیٹریچر انگلیش کا حال دیکھ لیں آپ کتنے لوگوں کا انگریزی آتی ہے اچھا اچھا انگریزی چل نہیں سکتے ایک بڑے سکولر نے لکھے کتاب انہوں نے کہا پورا کممینکیشن سسٹم ملک اور مقامی زبان پورا ٹرانسور سسٹم چڑھ رہا ہے پورا ریلوے سسٹم اردو لوکل گورنمنٹ میں چڑھ رہا ہے پورا ٹرےڈ دکانداری ٹریول آنا جانا سارا سکول ستھانے کچھریاں سب اردو اور پنجابی اور سرائی لوکل زمان میں چڑھ رہی ہیں تو کہاں انگریزی انگریزی سر آفسز میں ہے میں ایک بڑی انٹسٹنگ جاتے سے بات کرنا جاتا ہوں میں پبلک کاؤنٹس کمیٹی میں رہا سب سے بڑا فورم ہے وہاں مزے کی بات ہے ساری ڈسکشن اردو میں ہوتی سارے امن اجتے چاروں سو بگ ساری ڈسکشن ہوتی منٹس انگریزی میں لکھے جاتے ہیں اس کا نتجا جاتے ہر بندہ گئے ٹھیک کر رہا ہوتا تھا اس کے جو سبجیکٹ اس پر کوئی ڈسکشن نہیں تو نتیجا ہے وہ ڈسی 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 کامیٹی کامیٹی چھے میرے تک کامیٹی نہیں ہوتا صحیح یہ بہت بڑا علمی ہے بہت بڑا علمی ہے یہ کوٹ ساپ کے کیوں ڈلے کر رہے ہیں میں مادر کے ساتھ بیشمار ہمارے چھوٹے شہروں میں زیلوں سے دیہاتی آدمی ہوں وہاں وکیلوں کو لکھنے ہی نہیں آتا ججوں کو لکھنے ہی نہیں آتا وہ پھر چند ماہرین ہوتے ہیں ان سے پیاسے لکھواتے ہیں ہیلپ کر لیتے ہیں تو یہ علمی ہے اگر اردو میں ہو سندھی بہت ڈویلپ ہے پنجاب بھی ڈویلپ ہے ساری زبانی ہم تو لوگ سیکھ رہے ہیں اور اس پہ کمانڈ حاصل کر رہے ہیں اور ہمیں بھی کرنی چاہیے اکسر 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 آپ دیکھتے ہیں پریزنٹرز ہمارے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اردو کے الفاظ ہی غلط بول سوسائیٹیز بہت بڑا سورس تھا اردو کو کلیئر کرنے کا آج اگر اردو میں اچھی بول لیتی ہوں یا صحیح دو چار الفاظ بول لیتی ہوں لیکن اگر دو چار الفاظ بول سکتی ہوں تو وہ ڈیبیٹس کی وجہ سے کیونکہ پہلے بچوں کو ٹرین کیا جاتا تھا ڈیبیٹس میں ڈیبیٹنگ سوسائیٹیز ہوتی ایکسٹر کیلکولم ایکٹیویٹیز ہوتی اس میں آپ کو پارٹی سے پیٹ کروا کہ صرف پڑھایا نہیں جاتا تھا پھر بھی ہمارا ای پلس کریٹ آتا تھا اس لیے ہے ہمارے مند کو فریش رکھا جاتا تھا ہم آرام سے پڑھتے تھے جب دل چاہتا تھا پڑھتے تین منٹ میں آپ کے پاس اردو کے سولیڈ الفاظ ہونے چاہیے تب جا کے آپ تقریری مقابلہ چاہتا میرے والد جب پڑھتے تھے گاؤں ایک سیمینار تھا تو میرے والد اس کے چیئرمین تھے وہاں تو میں آجے ڈرائیور گیا تھا ان کو لینے جب وہ ختم گیا تو انہ نے کہا ہم نے ٹیچرز کے لیے دینار رکھا ہو پیسی میں ٹھیک ہے سب چلے گئے میں بھی اس ساتھ چلا گیا تو وہاں ٹیچرز جو تھی نا انگلیش میڈیوم کی زادہ تھی انگلیش کی تھی انہوں نے دیکھیں دیکھیں لوگ آئے ہیں اردو میڈیوم کے لوگ آئے ہیں وہاں سے پڑھ انہوں نے انگریزی کا بیڑا گھر کر دیا تو میرے والد سب کہنا کہ آپ میرے بارے میں کیا خیال ہے صحیح کہ انہوں نے یہ آپ تو انسٹووشن بتاتے خود پر 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 چیئر میں انگلیش ڈپارٹمنٹ ہوں کہ میں آٹھ وی تک ساتھ کتابیں پڑھتا تھا ساتھ بہن سے چڑھ تھا آج میں انگلیش کا پروفیسر ہوں میرے ہمارے سکول ہی نہیں تھا میں حکیم سے پڑھا ہوں ساتھ دھائیاں پر سواتے تھے ساتھ ہمیں پڑھاتے تھے اس ست کے بعد میں سکول پرائم بنا بعد میں سکول کہیں جاگے ہائی بنا لیکن ہم نے انگلیش میں پوریٹری بھی سیکھتا ہوں زمان تو کسی بھی سکھی جا سکتی لیکن آپ دس سال کے بچے کو زبا کر دیتے ہیں انگلیش سکھا سکھا کہ وہ سکھا دور ہو جاتا انگلیش تو کسی بھی سکھی جا ساتھی سکھی چائنا میں پڑھاتا رہا ہوں بیجنگ میں بھی مکاو میں بھی ماشاءاللہ ان کا بڑھ انٹرسی دیکھیں انہوں نے انگلیش کا حل کیا نکالا انگلیش پاگلوں کی طرح انگلیش میں نہیں گھوسے انہوں نے شارڈ کورس دیزائن کر دی سیڈی بنا دی آپ کو عام بزار میں مل جائیں گی اور ہر سلے بس ان کی اپنی زبان ہر تین میرمان انگلیش چکھنے تین میرمان شارڈ کورس کرتے ہیں وہ ہم سیڈی بہت بہت سیڈی 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 ہم اس کے سولہ سالے ہم اپنی انگلیش ہی نہیں سیڈی کر پائی ہم سولہ سالے سالے سیڈی 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 کتابوں پہ آجاتے ہیں آپ نے کتنی کتابیں لکھی ابھی تک اعت نو کتابیں اور اس کتابوں کے کون سے روخ ہیں کس کس ٹاپک پہلی میری کتاب تو جو آنی میں ہوتا ہے میں رومانٹک پویٹری میں لکھی سیڈی عدب کی پرموشن لیکن کتاب پہلی انگلیش میں لکھی میں مجھے مجھے فاظر انگلی تیچر میں تھوڑا ہوتا باب کو خوش کرنے مجھے کو امپریس کرنا بڑا مجھے کو امپریس کرنا مجھے کبھی امپریس نہیں ہوتی کہیں کہتے ہیں آج یہ نہیں ٹھیک تھا آج یہاں پر یہ بات تم نے ٹھیک نہیں کی تو یہ ہمارے لئے واقع اکیڈمی ہے ہمارے لئے یونیورسٹی ہیں اس کے بعد پھر کشمیر کی تو اس وقت جب جہاد شروع ہوا سارا لیول پہ تو مجھے مجاہدین کو بائی چانس ملا میں انٹرنیشن ٹریول کر رہا تھا لندن سے حاج کے لئے جا رہا تھا یہ کشمیر پہ کتاب لکھی یہ کشمیر بنے گا پاکستان یہ کتاب کشمیر کے حوالے سے لکھی بائی جانس میں لندن حاج کے لئے ٹریول کر رہا تھا تو اس جہاز میں فلائٹ میں بیس پچیس مجاہدین تھے جو زخمی ہو گئے تھے تو وہ واپس آ رہے تھے حاج کے لئے تو میں رات گزارنے کا وقت ملا میں نے ان کی کہانی سنی تو میں بڑا امبریس ہوا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تو میں نے یہ کتاب لکھی کشمی بنے گا سر آپ نے اس میں اتنے سارے پہلوں کو جاگر کیا یہ میں دیکھ رہی ہوں پڑھ رہی اس کو کہ آپ نے پرچم پاکستان کا ذکر کیا جان پاکستان کا ذکر کیا تو یہ پاکستان اور جنت کشمی اور یہ ساری چیزیں جو آپ نے جوڑی ہیں یہ سارے واقعات ہیں جو آپ نے ان سے سننے اور اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے جو آپ نے اس کو لکھا بلکم میں ان کی مزری سنی کہانیاں سنی اور فائٹنگ کی ساری کہانیاں سنی مجاہدین کی پھر ایک اور فقر آصل ہے کہ مجاہدین ایک جب میں یہ کتاب ہے انگریزی میں لکھ دی ان کو میں نہیں لا سکا بزنز ہے وہ کئی بار پرنٹ ہوئی ہے تو اس طرح میں اپنا ایک میں نے کہا میں بھی جہاد میں شامل سر آپ کی کشمیر بنے گا پاکستان یہ شاعری کی کتاب ہے نا یہ شاعری یہ شاعری ہے جہاد پاکستانی پرچم اور کشمیر کی ازادی اور کشمیر میں ہونے ظلم اور بربریت کی جو اکاسی کی ہے جو ایک نوجوان ملت کی آپ نے بات کی اس میں تو یہ آپ ایک پریزنٹیشن جو انسان کے اندر آتی ہے چلیں آپ نے ان سے واقعات تو سنے لیکن یہ شاعری اور اتنا توازن یہ کیسے یہ کوئی آمد ہے نہیں یہ تو ٹوٹل آمد ہے اس پہلے میں شرارت شاعری کرتا تھا اس طرح میں نے شاعری نہیں کی تھی اندر سے آمد تھی سر یہ سٹرانگ فیلنگ ہیں جہاں کشمیر کی بات آرہی سٹرانگ فیلنگ ہیں بلکل تو یہ سٹرانگ بچپن سے پڑھنے کی آزی جی 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 سٹوڈر لائک سٹوڈر لکھنا شروع ہو گیا تھا میرا سیمٹی فور میں میرا جو کالم نوائیوز کے ایڈیٹوریل پیج پر شپنا شروع ہو گیا گیا میں مجھے اور کیا لکھتے تھے سر آپ کس اور سیاست پر لکھتا تھا سیاست پر لکھتا تھا سیاست پر سیاست پر گول ویلیو آف گول اس طرح مجھے یاد ہیں میرے ارٹیکل چھبا کرتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلی پھر میں نے درمیان میں میں لکھتا رہا بائچان سے ایک ہمارے رسالہ نکلتا تھا میں ڈیکٹر ٹریننگ تھا ایک ادارے میں سیاست اس کا نام تا فگر اچھا اس میں میں نے سارے میں اس کا ڈیٹر بھی تھا تو میں نے جو دل میں آئے لکھو صحیح باز فضول بھادنا ہو لیکن جو دل میں آئے لکھو صحیح تو اس میں میں نے بھی سار کی کی دل میں فضول آئے تو وہ کیا لکھے اس کو مولد کرے اس کو پوزیٹیویٹی آدم تو وہی ہے کہ آپ بے اجری کی کرنی ہو اپنی اینرڈیز کو جو ہے وہ پوزیٹیویٹی میں لیکن سب نے بہت فرینک لکھا میں نے بھی ارٹیکل لکھا جو اس پہ میں نے کتاب لکھی اقسام افسران بازبان افسران واہ اقسام افسران بازبان افسران تو اس پہ مثل میں ایک مجھے یاد ہے کچھ میرے افسر بہت ناراض ہو گئے کہ ہمارے سموسوں کا ذکر کیا کسی نے کہ میرے غصے کا ذکر کیا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسالہ بند ہو گئے ایک ہی نکلا سارے افسروں نے رہے یہ غلامی میں رہے نا ہم تب کے دو بن گئے ایک غصے والا تب کا بن گئے جو ویرکریٹ تھا صحیح اور جو جگیردہ تھا سفید پوش آپ کو پتہ سفید پوش کی ترم تھی دیہات کا چمچہ ہوتا نا گمند کا اس کو سفید پوش کا نام ملتا تھا کپڑا ملتا سفید کپڑے جب کچھری بن جاتا تو کو کرسی ملتی تھی وہ سفید پوش تھا اس کا نام سفید پوش تھا اس کی ڈیزگنیشن تھا اچھا وہ سفید پوش امیر آدمی ہوتا تھا امیر آدمی ضروری نہیں ہے لیکن سرکردہ گمند کا ٹاوٹ ٹائپ کا کہہ لیں اس کو اس طرح بائی فرکیشن جب ہوگی تو عام بندہ مظلوم ہوگیا گالی دے گصہ نکالتا تھا مباغی ہوگی تو ایک دوسرا ہم دین سے بہت دور یہ سب سے بڑی بات آپ نے کی ہے سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ نے ریز کر دی ہے یہاں پہ یہی ہے وہ پوائنٹ میرے بیٹے نے مجھے ڈونیٹ کیا تھا تو دو کملا آگے یہ بنا ہے اندازہ لگائی ہے اس وقت میں امیر سے یہ سوال کیا جا سکتا تھا اور آج کے امیر سے ہم سوال نہیں کر سکتے بس غلامی نے کلچر بیلڈ کر دیا خاص طرح انگریزی نے اس کو کانٹینو رکھا کہ آپ دیکھیں عام لائف میں محمد کے ساتھ بڑے بڑے ذہیر لوگ ہوتے ہیں جو غلامی بولنے وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے صحیح میں بات سٹوڈنٹ کو میں سیوست اکیڈیمی بھی پڑھاتا تو میرے باپ دادا نے ایک ہزار سال ایڈین علاقے میں حکومت کی یہاں اور خبیصوں میں یہاں مرٹے جات یہ بڑے تگڑے لوگ تھے ہم نے یہ ہزار تو ہاروڈ کے پڑے ہوئے نہیں تھے ورکس فورڈ کے پڑے ہوئے نہیں تھے وہ فوق وزڈم تھی جو دین نے دی جو مدرس نے ان کو دی وہ دین سے قریب تھے دین کے جس نے دین کو سیکھ لیا اس کے لئے زندگی آسان ہو گئی اور اپنے مذہب سے جو بندہ دور ہو گیا آپ ہر مذہب کے لوگوں کو دیکھ لیں ہر بندہ اپنے مذہب کے ساتھ جڑا ہو ہے اپنی کونسپٹ اپنے عقیدے کے ساتھ جڑ ہو اور عقیدے ساتھ آتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے سفر نام لکھے سفر نام لکھ دیا یہ پرسنیلیٹی کا کون سا رنگ تھا ابھی تک میں آپ سے بات کے بات اپنے ماشاءاللہ کی ہیں تو ہمارا سیریوس ٹریک جا رہا تھا تھوڑا سا جو ٹریک تبدیل ہوا تو یہ سر یہ پرسنیلیٹی کے دو رنگ جس سر اقسام آپ سر ان میں نے دو دن کوٹیشن بڑی کوٹ ہوتی ہے تو میں کہ ہم حسب توفیق نالائک اور بے ایمان ہیں اچھا صحیح اور یہ ہواحد قوم جس نے بڑی مہند سے پاکستان کو برباد کیا لوگ تو بنانے بنایا با بے ایمان امان دار ایک ہی کیمن پر پڑتا ہے بے ایمان کھا جاتا ہے امان دار سے کام ہی نہیں ہوتا سر یہ اتنی کمال باتیں لگ دی آپ نے دو تو اس میں مزید کے مزید میں اب جو میری سر یہ آپ نے اس رسالے میں لکھی تھی نہیں پہلے آرٹیکل لکھا جو بند ہو گیا پھر یہ اتنی قبال بات تھی کہ اس کے بعد بند ہو بند تھا اس کا یہ بات حضم نہیں ہوتی یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑا ٹیگ ہے اور یہ بہت بڑی سچائی ہے جس کو اگر ہم آج بھی قبول نہیں کریں گے تو ہم زندگی میں کیا دنیا میں کیا کبھی بھی ہم ترقی پذیری رہیں گے پھر ترقی آفتہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں جب انہیں کوئی پوائنٹ آؤٹ کرواتے رہے ہیں جب آپ کا کوئی مخالف ہوتا ہے اور وہ آپ میں کوئی نقص نکال رہا ہوتا ہے کوئی نقائص آپ میں تلاش کر آپ بتا رہا ہوتا ہے یہ بندہ یہاں غلط ہے یہ بندہ اگر ایسے کرے تو ایسے نہیں اور جب آپ کو پوائنٹ آؤٹ کراتے تو آپ سب سے بیلس رکھائر بلکل یا آپ ایک اچھی خاتون ہے تو آپ ہر جگہ ہی اچھی ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ کے چانے والے بھی ہیں اور نا چانے والے بھی ہیں جو آپ وی آئی پی کبار کھانا یہ کیا ہے سر یہ میرے پاس ہے اس میں نہیں ہے اس میں میں نے کہا پاکستان وی آئی پی کبار کھانا ہم سارے وی آئی پی سر آپ کتاب چھپ گئی نہیں چھپی یا دوسرے آڈیشن آرہا رہا سنگی 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 صحیح تو اس میں آپ نے سیاست کو اور دوسرے پہلوں کو جاگر کیا ہم پہلوں میں اس میں کیا اس طرح کلچر چلتا ساری کیسے چلتا سر اس کو تو ہم یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے آپ کیونکہ ہمارا پولٹیکل چوہ ہے اس کو نہیں ڈسکس کریں گے آپ مجھے بتائیں سفر ناموں کے والے سفر ناموں میں میرا ادھتا نا میں مختلف ملکوں میں پڑھا میں جاتا تھا اچھا تو وہاں میں پڑھتا بھی تھا تو میں نے ایک بار رسالہ تھا انہوں نے کہا آپ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں کبھی لکھا بھی کریں اچھا میں ایک ارٹیکل ان کو لکھے دیا محبتوں کے سفر میں چینہ گیا تھا پڑھانے کے لئے ایک مہین لئے ان کی یونیورسٹی میں محبتوں کے سفر چینہ کا سفر نامہ آرٹیکل کے صورت میں اچھے کالک بڑی تاریخ کی لوگوں نے انہیں کہ چنگ اچھا خاصا لکھ لیتے ہو باقی بھی لکھے تو میں نوٹس نہیں تھی میرے دونوں کتابوں کی اتنی تعریف کی لکھے اور مجھے ٹیلی فون کر کے بھلکہ انہیں مجھے آفر کی کہ اگر کارچی میاں فنکشن کرنا چاہیں گے تو میں اس کو ہوسٹ کروں با با انہیں کہ میں آج تک ایسا سفر نامہ نہیں پڑھا جس میں میں نہیں ہوں میں نے یہ کیا اچھا اچھا پاکستان اور چائنہ چائنہ یا پاکستان اور ملائشیا یا پاکستان اور انڈونیشیا یا پاکستان اور دوسرے مومالے سنگاپور آپ نے ثقافت کی کمبینیشن کیا ثقافت اور ورکن کنڈیشن ٹھیک ہے ہم لائک کیوں ہیں انپرڈکٹیو کی ہیں وہ پرڈکٹیو کی اوکے اوکے بڑا لوگوں نے پسند کیا وہ بڑا لوگوں نے پسند کیا اس کا بسکریب دا صحیح اچھا وہ میں نے میرا پہلا چھپا صحیح پر میں نے ایک اور لکھا اب چھپا نہیں ہے وہ میں گاؤں جاتا ہوں نا ملتان ویہاری سائیڈ پر مارے گاؤں اچھا اچھا میں ومن خود ڈرائیو کرتا جاتا تو میں وابزر کرتا میں نے لکھا لاہور سے ملتان اچھا سب خرنا میں نے لکھا کہ میں نے جو جا نوٹس کیا مجھے بات بتاتا میں پہلے پٹول پر 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 سا آنو نے دیکھا کسی نے میری طرف ہی دیکھے گاڑی آگے کھڑی ہوئی گھڑی میں تہلتا ہوا بندہ آیا اس نے جی کنا پانا کر کے مدس پیٹ پھر اس کو آواز جی کہ ملے اس کو کلائنٹ کی کوئی فکر نہیں تھی کسی چیز کی اس نے کوئی 20 25 منٹ لگا دیئے جو دو منٹ میں کام ہو سکتا پیسے لے صحیح کلچر کیا 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 سکتا کنوز پہ اترتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں اچھا یہ سمجھنے کی بھی تو بات ہوتی ایک ایٹیٹیوٹ جو بن گیا ہو ہے کہ ایک بندہ آیا اسے پیٹرول ڈال دیا اور اس کو اس چیز کی پروانی میں اکثر دیکھا آپ نے بڑی خوبصورت بات کیا کیونکہ جب آپ روڈ سے ٹریول کرتے ہیں جی ٹی ٹریول کرتے ہیں یہ تو آپ کو جو وہاں پیٹرول پرمز ملتے ہیں ان کو کوئی فکر فکر نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس پیٹرول ہے نہیں ہے چلے بس ہو گیا چلے اب وہ ان کا ایک ایٹیٹیوٹ ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے اس ایٹیٹیوٹ کو ہی اس میں پریزنٹ کی ہم پاکستان میں سب سے زیادہ کنجوس ہے خوشی دینے میں ہم مسکرا تک نہیں سکتے ہر بندہ ایسے آپ کی شکل دیکھے جیسے آپ نے اس کے پیسے دینے ہے مجھے پاکستان کی سڑکوں پر چلتی ہوں میں کیونکہ کافی ٹائم میں بائر رہی ہوں وہ لوگ مسکرا کے ملتے ہیں ہس کے ملتے ہر چہرے پہ خوشی ہے لوگ آپ کی طرف ایسے سمائلنگ فیس سے دیکھ جائیں گے آپ کو جانتے بھی نہیں ہوں گے اور یہاں پہ مجھے عادت تھی بار بار ہمیں سکھایا گیا اور پھر ایک دو لوگوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ ہمیں جانتی ہیں جو آپ ہمیں سلام کر رہی ہیں یا تو میں نے کہ نہیں میں تو نہیں جانتی لیکن کوئی بڑا گزر رہا ہو تو اس کو سلام کرنا چاہیئے مجھے پریشان بیٹھے آپ پس میں پریشان بیٹھے میں اس دفعہ گاؤں گیا تو میں گاؤں میں ریگولر جاتا ہوں چینج کے لیے میں نے کوئی شروع کیا پتہ نہیں کون سا توفان آگیا کیا ہو گیا ہے کون سی ہوا چل پڑی ہے جس میں سیڈنیس آگئی ہے اور کوئی شخص نہیں مسکراتا یہ کیوں ہو رہا تو میں نے یہ کیا کہ میں صبح مسجد میں پڑھتا تھا میں دیکھا کہ جو آتے ہیں اگر سلام بھی نہیں کر دیں تو میں نے ایک دن بیٹھ کے ان کو کیا کیا کہ آج ناشتہ کٹھا کرتے ہیں پچاس ساٹھ لوگ تھے سباب بھی زیادہ تھے زہر لڑتے سوڑے تو میں نے ممگوائل لندے چائے اور رسم گوال یہ تھا ہم نے سارے کر کر تو میں نے باتیں شروع کر دیں تو میں نے یہ سوال کیا میں کہ ہمارے بڑے ہوتے تھے میں اسی گاؤں میں پھلا ہوں تو ہر بند کو سلام کرتے تھے بچہ گو ہوتا تو سر پہ ہار پھیتے تھے صحیح یہ عام تھا کل جب میں کہ نہ آپ بیسی سے بات کرتے مان جو مجھے نراز سارے ہوتے تو بیٹھ کے بات بھی کوئی نہیں ہے دشمنی بھی کوئی نہیں ہے اور نراز ہیں میں نے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی اٹھ ہے اس نے کہا نہیں نبی صلی اللہ ہماری عوام سیڈ نظر آتی ہے ہر بندے کے چیرے پہ تکلیف اور پریشانی ہے کوئی گھر سے لڑکے آیا ہوا ہے کوئی آفس سے بہت سے جو جڑکیاں کھا کے آیا ہوا ہے کسی کی ویسے لڑائی ہوئی ہے کسی کے معاملات خراب ہیں کسی کا جو ہے وہ اور ایشیوز ہیں تو ایشیوز سارے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو مسکرانا پڑتا ہے میں اگر معاشیت کے طالبین کے طور پر میں بات کروں جی سر سر ایک آخری میسیج آپ جو ہے وہ ہماری عوام کے لیے جو بھی دینا چاہیں اردو عدب کے حوالے سے محبت کے حوالے سے وہ دے سکتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت پلکل ختم ہے دیکھیں اگر عدب سے آپ قریب رہیں گے تو بے عدبی سے بچ جائیں گے اور دو سو محددوں سے اور اس کے ساتھ ایک مسکرہت خالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک صحابی کو انہوں نے کہا تھا کہ صدقہ دینے سے اتنے سواب ہوتا ہے اونٹ دینے ایک اونٹ کا اتنا سواب ہے تو وہ رونے لگ گئے تو انہوں نے پوچھا آپ کی دل اوزاری اس نے کہا جی میں تو غریب ہوں میرا تو کوئی رتبہ ہے اس نے کہا نہیں تیری ایک مسکرہت کا صدقہ سو اونٹ کے برابر ہے تو یہ مسکرانا سیکھ دیں سلام کرنا سیکھ لیں اور لوگوں کو محبت جتانا سیکھ لیں آپ جھوٹی بھی کر کے دیکھ لیں آپ کی ماں بھی خوش ہو جائے گی باپ بھی خوش ہو جائے گا بی بھی خوش ہو جائے گی بڑی خوبصورت بات نہ کر کے جھوٹی ہی کر کے دیکھ تو دوسرا میں آخری فکر کہوں کہ اس سٹوڈنٹ اور معاشیت کے طالبے کے طور پر مسکراہت اور محبتی انویسٹمنٹ ہے لانگ رن سچی بات ہے بڑی کمال بات کی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سر آپ کا اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ خوش رہے آپ کا بڑا کردار ہے اہم کردار ہے عدو عدب کے ڈیولپمنٹس میں پاکستان کی آنے والی نئی نسلوں کے لیے آپ جو کام کر رہے ہیں یورپی یونین اور ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے آنے والے لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے خوشی سے پیار سے کسی کی طرف دیکھ کے مسکرا دینا کسی کو یہ صدقہ جاریہ ہے کسی کو اچھی بات بتا دینا کسی کی رہنمائی کر دینا کسی کو صحیح راستے پہ لگا دینا یہ وہ صدقے ہیں جن پہ پیسہ نہیں لگتا یہ وہ صدقے ہیں جو آپ روز زانہ دے سکتے ہیں اور اسی لیے ہم یہ پروگرام بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور جہاں جہاں تک آواز پہنچے وہاں وہاں تک اگر کوئی ایک شخص بھی اپنے آپ کو بدلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس پروگرام سے کچھ سیکھ لیتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں بیٹھنے کا ہمارا فرض ادا ہو جاتا ہے اسے کے ساتھ ڈاکٹر نبی حالی خان کو اجازت دیجئے گا کل پھر نئے صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک لیے دیجئے گا اجازت اللہ نگے بان